مدینہ دیاں دیکھ لاتے ہو جے تھا جئی اللہ علیہ وسلم مدینہ دیکھ لاتے ہو جے تھا جی موسیقی جنتا دا کھا دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو جنتا دا کھا دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو دیکھ لن دیو جنتا دیو جنتا دا کھا دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو جنتا دا کھا دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو جنتا دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو جنتا دیو خواب بھی نہ بیکھ دیو اگلی یا آنکہ سنو سدلو اپنی حضوری ونچے آقا سنو سا دلو اپنی حضوری ونچے آقا سنو سا دلو اپنی حضوری ونچے اکسا نوسا دل اپنی حضوری مچے عزیب کن یادرون اکسا نوسا دل اپنی حضوری مچے 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 ہر آنڈ چانتے دی پیچان کر لے دیا ہر آنڈ چانتے دی پیچان کر لے دیا دی پیچان کر لے دیا آگلیا مدینہ دی نو رو نو رو نو اگلیاں منگتیاں خواجہ دے خواجہ دے سزانیاں اور پاکہ دے خواجہ دے خواجہ دے خواجہ دے سازیاں پاچا دے پیر سروڑا چا دے پیر سوں راچہ میرے پیر ہوا راچہ میرے پیر سوں رہی دی معتی گانی بڑنیاں ملاجہ میرے دیتی رہی خور کو خوش вет jakie گا بھی ہے موسیقی 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 مبارک بات کے مستحق ہیں یہ دوست اور بالخصوص میرے محترم دوست ماسٹر یاکہ صاحب اور ہلکہ حاضر مرزا بول اور میرے پرانے دلینہ دوست محترم ڈاکٹر امام دین صاحب آدم نے ان کے لئے خصوصی دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ کریم انہیں صحت کاملہ دعا جنہوں نے آج کی اس حسین کو رونک محفل پاک کا اتمان کیا دعا دوں اللہ تعالی ان کی سجائی اس محفل کو ان کے چراغاں کو اور ان کے پکائے ہوئے لنگر کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و مندول فرمائے آپ سبب آپ جو بھی دوروں نزدیک سے تشریف لے کر آئے ہیں فقیر سبب آپ کو آج کے پروگرام کی شفقت پر دل کی اتھا گی رائیوں سے خوش آمدی کرتا ہوں اور بالخصوص میرے محترم جناب رانہ فلکشیر صاحب ان کا بیٹا تازہ عمرہ کر کے آئے ہیں اور میرے محترم دوز راوب منظور صاحب سبانہ عمرہ شریف ادا کر کے آئے ہیں اور دعا 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 دو اللہ تعالی ہم سب کو بار بار ہر مہن شریف ہیں کی حاضری کا شرف اشہاں فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا کبھون فرمائے اب آپ وقت بندے کا گزر جاتا ہے مگر آپ یقین کریں وقت اچھا ہوئی ہے جو یادِ خدا اور یادِ مصطفیٰ میں گزر جائے اپنے اپنے موبائل کتار چلا لیں آپ موبائل چیز دیکھو کیسا پیارا منظر ہو جائے سبحان اللہ ایسے لگتا ہے یقین جانے ہم عرفات میں بیٹھیں سبحان اللہ سبحان اللہ رہو صاحب یہ عرفات کے منظر راتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اس گڑی ہم جاں نہ ہوتے بارال ہم نے کہیں تو ہونا تھا یہ اس کریم کا کرم اور اس کا فضل ہے سبحان اللہ اس نے تمام مصروفیات میں سے نکال کر ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی یاد کی مصروفیت کے اندر مصروف کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے دوستو بیٹھے دے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی اپنی گپ شف کے اندر مصروف تھے کوئی کسی کا تذکرہ کوئی کسی کا تذکرہ کرتا رہا آج کل موضوع بحث ہماری گندم بنی ہوئی ہے اور بھئی ہماری گندم کا ریٹ نہیں لگ رہا تو ہم گورمنٹ آپ پنجاب کو گورمنٹ آپ پاکستان کو پوسنے دے رہے ہیں کہ یہ بڑی زیادتی کر دی فنا کر دیا سبحان اللہ اللہ سبحان 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 اللہ موسیقی 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 آئے تو ہو پھر چھوپنا رہو مالک کو یاد کرو بولا سبحان اللہ نہیں بھی بولا سبحان اللہ پھر بولا سبحان اللہ پھر بولا سبحان اللہ اللہ کریم کو خوب خوب یاد کیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغ ہیں باغ آپ جب باہر تھے باہر کا ماحول کو چھوڑتا اب آپ یہاں پر آگر بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہوا کرے فرمایا ان باغوں کے حل کھایا کرو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جنت کے باغ کون سے ہیں فرمایا ذکر اللہ کے حلقے جنت کے باغات ہیں جب تمہارا گزر زاکرین کے پاس ہو انہیں دیکھے چلے نہ جاؤ ان کے پاس آنا باغ جنت کے پاس آنا ہے پھر ان کے پاس بیٹھو ان کے پاس بیٹھنا باغ جنت میں بیٹھنے کے مترازف ہے اور پھر فرمایا ان کے پاس بیٹھ کر خاموش نہ رہو کیا کرو فرمایا اللہ کا ذکر کرو فرمایا ان کے ساتھ ذکر کرنا ایسے ہے جیسے تم نے جنت کے باغوں کے پھل کھا لی ہیں پھل مجھے کیسا ٹیسٹی پھال ہے بھر بولا سبحان اللہ کیسا سواد ہے بھر بولا سبحان اللہ بھر بولا سبحان اللہ بختان لیو اپنے نبی کے فرمان پر یقین بھی رکھا کرو دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے خدا کی قسم فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی وما یت دیکو ان الہوہ ان ہوا اللہ واہیو یوہا فرمایا میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں جب تک میں نہ بلواؤں میرے مصطفیٰ کا بولنا میں رب کا بولنا رب کا اور سنو فرمایا ذکر اللہ کے حل کے کیا ہیں مرزا پور میں بیٹھنے والوں اس وقت ہم جنت میں بیٹھے ہیں سبحان اللہ کہاں بیٹھے ہیں بولو نا ہم جنت میں بیٹھے ہیں کیسا سکون ہے یا بار ٹینشن دی یہاں کے بیٹھے ٹینشن نہیں ہے ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی اور ٹینشن کا مقلعہ رہتا ہے آپ یقین کریں جیسے بندہ اس محول میں آتا ہے ٹینشن گئی بندہ بڑا پور سکون ہو کے بیٹھا ہوتا ہے اس لیے کہ بندہ آج جو جنت میں گیا اور آپ یقین کریں جنت کے اندر جنتی کی ہر دعا ہر مراد پوری ہوتی ہے اور آپ یقین سے ریٹھیں ابھی دوڑی نیر کے بعد ہم نے استمائی بواہ کرنی ہے اور انشاءاللہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کا صدقہ اللہ ہماری دعاوں کو ضرور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کون اینس نے فرمایا ذکر اللہ کے حل کے کیا ہیں فرمایا یہ شیعتین کے حملوں سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہیں قلعہ سمجھتے ہیں آپ نے لاہور کا قلعہ دیکھا ہوگا کبھی اتفاق ہو تو جا کے دیکھنا اس کی بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں بڑی اونچی فصیل ہیں اس کی آپ اسے جا کر دیکھیں اسی طرح پوری دنیا کے اندر قلعے بنے ہوئے پہلے جب جنگ ہوتی تھی تو شہر کے تحفظ کے لیے پھر قلعے میں بند ہو جاتے تھے محفوظ ہو جاتے تھے جب قلعے کے اندر آتے دشمن کے حملوں سے وہ محفوظ ہو جاتے تھے اس زمانے میں یہ گن تو میزائل یہ چیزیں نہیں تھی نوجوان دوستو تحسوسی طور پر بندہ سوچتا ہے نا اب تو جنگ کا محول تبدیل ہو گیا اب بمباری کی جاتی ہے بمبلاس دی جاتے ہیں میزائل ڈالے جاتے ہیں جدید ٹیکنالوجی آگئی اس دور میں جنگ ہوتی تھی تلواروں کے ساتھ تیروں کے ساتھ نیزوں کے ساتھ خنجروں کے ساتھ ہوتی تھی تو اسی طرح آرمی جو ہوتی تھی فوجیں جو ہوتی تھی کا کیا ذریعہ ہے کوئی فوج حملہ کرے بچنے کے لئے قلعہ بند ہو جاؤ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے تو فرمایا اگر شیطان حملہ کرے تو شیطان کے حملے سے بچنے کا بہترین طریقہ کیا ہے تیرے میرے نبی اسم نے فرمایا ذکر اللہ کے حلقے اور سے سننا ذکر اللہ کے حلقے شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لئے محفوظ قلعے ہیں فرمایا لوگو جو ان قلعوں میں داخل ہو گیا رب کریم اسے شیاطین کے حملوں سے محفوظ فرما دیتا ہے اللہ اکبر یہ شیطان بڑا خطرنات دشمن ہیں باقی دشمن نظر آتے ہیں دشمن سامنے نظر آئے اپنا دفاع کرنا آسان ہے شیطان ایسا دشمن ہے جو کے نظر بھی نہیں آتا اور یہ حملے کرتا ہے پیارے دوستو یہ شیطان یہ خون کے اندر جیسے خون کردش کرتا ہے جسم میں یہ اندر کردش کرتا ہے اور یہ دل کو جا کر قابو کر لیتا دل پر جا کر منجے گاڑ لیتا ہے یہ وجہ ہے ازان کی آواز آتی ہے نماز پڑھنے کو من بھی کرتا قرآن کی آواز آتی ہے ہدایت لینے کو من بھی کرتا کوئی نیکی کی بات بتائے نیکی سننے اور سمجھنے کو مندہ تیار نہیں ہوتا ہر وقت گنا ہر وقت بسو سے اس کی وجہ کیا ہے نبی فرمایا شیطان دل پر اپنا قبضہ جمع لیتا ہے پنجے گاڑ لیتا ہے مگر فرمایا جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی گرف کمزور ہوتی ہے وہ بندہ ذکر کرتا رہتا ہے اس کی گرف تو اور کمزور ہوتی ہے فرمایا وہ ذکر میں کسرت کرتا ہے تو یہ شیطان پنجے چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ذکر میں اور کسرت کرتا ہے شیطان بندے کی باڈی سے بار آجاتا ہے وہ ذکر میں بندہ کسرت اور کرتا ہے اللہ اللہ اور کسرت کرتا ہے شیطان اس کی باڈی سے بار آکے سامنے کہتا ہے کب تک ذکر کرے گا کوئی آخر تیری بس ہو جانی ہے تو تھک جائیں گا تی نو کھا بے جاتے آن تی نو بیلیاں دی سنگت تی اپنا موبائل کھولیں گا اپنی چیٹ چلا جائیں گا تو باقی کام محچ مصروف ہوئیں گا میں تیرے دل کو پھر کابو کرلوں گا فرمایا خون خار نظروں سے دیکھتا ہے مگر اگر وہ بندہ ذکر کرتا رہے کرتا رہے شیطان کی جورت نہیں ہوتی اندر آنے کو مگر جیسے بندہ غافل ہوتا ہے شیطان پلڑ کر آکے دل پہ کمزہ کر لیتا ہے تو میرے نبی اسم نے فرمایا لوگو اگر شیطان کے عملوں سے بتنا چاہتے ہو اللہ کا ذکر کسر سے کرو اور اگر تمہیں اگر ہے کہ میں نہیں پچھ سکتا تو پھر فرمایا ایسی صوبتوں میں آؤ ایسی محفلوں میں بیٹھو کیونکہ یہ محفوظ قلعے ہیں بندہ جب ان میں داخل ہو جاتا ہے اللہ کریم شیطان کے ہر ہر عملوں سے بندے کو محفوظ فرما لیتا ہے کبھی بھی اللہ کی یاد سے غفلت نہ کیا کرو اس کی یاد میں لطفی بکھر آئے کیا وہ غرمات ہے شاہر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 ہم نے پریکٹیکل ہی طور پر دیکھا جو جو رب کو یاد کرتا ہے میرا مولا ہر مانگنے والوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے تبلیح سارے رسالت سارے رسالت سارے رسالت سارے حضر بادشاہ بلند بولو سبحان اللہ سنی چاہ کے بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ جنیٹر کس اکنہ لے کے ہے بجلیہ نے دیا آپ جتنے دوست جہاں جہاں سے بھی سنگی آئے ہیں آپ اپنے اپنے علاقوں میں محافل کا انعقاد کلاتے رہتے ہیں تو میں آپ دوستوں سے قدارش کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل ہی طور پر یہ فارٹ ہے کہ اجتماد آ کے پاس بلکل جنیٹر کا ہونا تو جنیٹر آپ جب بھی کبھی مگوائیں محفل آپ سے جاتے ہیں جنیٹر کو ذرا فاصلے پر کڑا دیا کریں تاکہ اس کا شور آپ کو ڈسٹرپ نہ کریں کیونکہ آپ مختلف علاقوں سے دوست آئے ہوئے ہیں محافل کا انعقاد کرتے رہتے ہیں اور یہ واسطہ میں پڑھتا رہتا ہے تو آپ نے آئندہ اس چیز کا خصوصی چھاہ رکھنا ہے میری بات سمجھا رہی ہے نا اگر آئیے تو بھر سبحان اللہ کہو پھر بولے سبحان اللہ ہر قدہ اذکر او کیا بھلا سلفان پریزیڈنٹ نہیں میری بات سمجھنا پرائے منسٹر نہیں بچو خصوصی توجہ سے بات سننا سی ایم نہیں پی ایم نہیں منسٹر نہیں پریزیڈنٹ نہیں کیا بنایا سلطان کینگ کیا بلا کینگ ایک پتر میری کالو ہو نہ سنی اے تیرے پیچھے ایک بیٹھا ہے یہ کہنا میں انہوں کام نہیں لبدہ میں انہوں کام دیڑھ لگیا جو 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 جابلہ سے بیٹھے ہیں وہ میری بات غور سے سنیں اے کام پھڑ لو دے میں کو ہوندہ کیے کیا بناتا ہے بلا کینگ دیکھیں چیف منسٹر کوئی فیصلہ کرتا ہے فورم سے پہلے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگ اس کو کہتے لانتیں گی تیرے موہ دے اے پھٹے موہ دے جو غصے میں زیادہ تھے کہتے ہیں اے پیرا لگن آلیوی کرتے ہیں نا لوگ ہوچے ہیں انداز سے ڈیل کرتے ہیں میں اپنی بات کو روک کر یہاں یہ گزارش کروں گا اتنے ہوچے نہ بنا کرو تیان کیا کرو کوئی تمیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے بات جھگڑا کرنے کا بھی انداز ہے لڑنے کا بھی انداز ہے مگر گفتگو میں گالی گلوچ انسان کی اصلیت بتا دیتی ہے کہ یہ کس کیڑے گری کا بندہ ہے یہ کس کلاس کا بندہ ہے کلاس کا پتہ چل جاتا ہے جب آپ کسی پرائم منسٹر کو جب آپ آرمی کے چیز کو آرمی والوں کو اپنی گورنمنٹ کے خلاف اس طرح سے گھٹیا گفتگو کریں گے نازیبہ جیسے آج کل سوشل میڈیا پر یہ برگ دیا جا رہا ہے کہ اس کو زیور بنا اس کو گود میں بٹھا اس کو بغل ملا تھو ایسی ذہنیت پر ہماری نوجوان نسل کو ڈی ٹریک کر دیا گیا ہے انہوں نے دین کا کام کرنا تھا انہوں نے سچ کو پھیلانا تھا انہوں نے نیکی کو پھیلانا تھا مگر افسوس حد افسوس ڈی ٹریک کر کے بربادی اور رسوائی کا راستہ دکھا دیا ہماری نسل کو میں اپنی گفتگو میں یہاں یہ ضرور کہوں گا آپ کبھی اس کا حصہ مت بننا آپ یہ سمجھیں کہ میں دھوک بھینک رہا ہوں آسمان کی طرف آپ یقین کریں جب بندہ اوپر تھوکتا ہے دھوک بندے کے اپنے موں کے اوپر آتی بندے کی کلاس کا پتہ چل جاتا ہے بندے کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے یہ کون ہے لیٰذا جب بھی بات کرو اچھی بات کرو سبحان اللہ چنگی گال لیتا کرو میں بتانا یہ چاہتا ہوں سی ایم کو گالیاں بی ایم کو گالیاں اچھا پھر ان کے فیصلوں کو کبھی وہ کلا چیلنگ کرتے ہیں کبھی اسے کوٹ میں چیلنگ کر دیا جاتا ہے کبھی چیف جسٹس ان کے فیصلوں کو ختم کر دیتا ہے اور آباب میں بتانا یہ چاہتا ہوں ان کے حبل کے اشارے پر فیصل نہیں ہوتے فیصلوں کے لیے پوری کبھی نہ بیٹھی ہوتی ہے مگر کنگ کون ہوتا ہے آپ کنگز کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں پڑھ لکھی افراد بیٹھے ہیں کنگ جو کہہ دے وہی قانون ہے کنگ جو کہہ دیتا تھا وہی قانون ہوتا تھا ابھی بھی دنیا کے اندر کئی کنٹریز کے اندر کنگ چل رہا ہے سعودی عرب کے اندر کنگ دم ہے اسی طرح کئی کنٹریز کے اندر کنگ دم ہے وہاں ایک بندہ فرد بائد فیصلہ کرتا ہے وہ کہتا یہ کر دو وہ کر دی نہیں وہ چھوٹی ہے تو چھوٹی ہے اس کے فیصلے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کس لیے کنگ کا فیصلہ ہے اب آر ایف بل کیا بات کہہ گیا کہتا ہے ہم تو فکر مند ہیں میں دولت مند بن جاؤں ریچ مند بن جاؤں گاڑی یں آجائیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جب چار پیسے آجاتے ہیں اب ہمیں صبح پتہ چل جائے میری گندم ہماری ہماری کوزیشن یہ ہے کہ پیلیاں مل جائیں جہدادیں مل جائیں اگر ترقی کروں ایم پی بن جاؤں ایمین بن جاؤں منسٹر بن جاؤں یہ بن جاؤں وہ بن جاؤں اور وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے تو تھلے تھلے دی گل کی تھی نجلی کا خفت گل کر رہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اب میں تجھ کو بتاتا ہوں عمل میں بتاتا ہوں کر کے تُو نکاح کہا خدا کی قضام بزارتیں تو پجا رہی اللہ تجھے بادشاہ بنا دے گا تیرا فیصلہ جو ہوگا وہ ہی عرش کا فیصلہ ہوگا نہیں سمجھا بندے تیرا فیصلہ عرش والوں کا فیصلہ ہوگا تُو جو کہے گا وہ ہو جائے گا تُو کہے گا بادل آجا بادل آجائے گا تُو کہے گا بجلی چمک بجلی چمک رہی ہے تُو کہے گا اے برخ برس بارش برس بارش برسے گی تُو کہے گا ٹھیک ہو جا بیما ٹھیک ہو گیا تُو کہے گا یہ کام ایسے ہو جائے ہو گیا پیٹا ہو جائے پیٹا ہو گیا پیٹی ہو جائے پیٹی ہو گئی تو مو سے جو نکالتا چلا جائے ایسی پادشاہی کہ تیرے فیصلہ اوپر سے بھوڑ لکھ کر فیصلہ آخری فیصلہ قرار دیا جائے ایسی پادشاہی مل جائے تو پھر کرنا گیا ہے مجھے کہ میرے فیصلے آخری فیصلے ہوں کہا ذکر اوکن ذکر اوکن ذکر اوکن قادو اللہ کا ذکر کر ذکر کر ذکر کر جو رب کو یاد کرتا ہے کسرت کے ساتھ اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاگنے میں مسجد میں دکھاں پہ مکاں پہ خلوتوں میں جلوتوں میں تبی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندے قیام میں قبیل اکو میں قامے میں سجدوں میں جلسوں میں اتحیات کے اندر پھر وہ جائے دھر جائے تو ذکر مار آئے تو ذکر کہا اگر ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میرا مولا خوش ہو کر مجھے وقت کا سلطان موسیقی 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 یقین جیڑاو بھنگا رگڑا نالے بھی کہ بھنگ دا پی درویج کہنا تاجت پڑ فقیر کہنا قرآن پڑ فقیر کہنا ذکر کر کیا کام نہیں ہو سکتا تو ایک کام ہو جاتا ہے یہ کہہ دے کام ہو جاتا ہے مگر فقیر کسی لیے اس راستے پہ لگاتے ہیں کہنا پندہ آیا جو ہے چل کسے بہانے رابدہ ہو جائے ہاں 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 کام دکیے ہوتے انہ نمون کچھ کرنا ہو جانا میں نے بتایا نہیں کہ سلطانی عطا برما دیتا ہے کام من کان اللہ کان اللہ جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے آپ نوجوانوں سوچ رہے ہوں گے میں جب ذکر کروں کیا میں پادشاہ بن سکتا ہوں یار میں تو کسی پیر کا بیٹا نہیں ہوں یار میں کوئی سیزادہ نہیں ہوں یار میں تو پھنڈ کا کمی ہوں تو میں اگر اللہ کو یاد کروں کیا مجھے بادشاہ بنا دے گا یار وہ تمہیں کیا پتا وہ رنگ نسل وہ شکل نہیں دیکھتا وہ حسب نسب نہیں دیکھتا وہ امارت اور غربت کو نہیں دیکھتا وہ کیا دیکھتا وہ کہتا میرا کون ہو ہے کان اللہ جو اللہ کا ہو جائے لوگ اللہ اسی کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تار تکریر تار رسالت تار رسالت اللہ 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 نیرے ساتھ ذکر کرنا ہے آپ نے ذکر کرنا پھر دیکھنا تمہارے کام کیسے ہوتے اپنی جھولیوں کو مرادوں سے بھرنا چاہتے اور چھوپنا رہنا آج مولا کو یاد کرو میسرے ڤٰ ڤٖ 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 ڤ�醃 ڤٖ اللہ 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 محمد رسول 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 اللہ کی ٹینشن بی بی کی ٹینشن بچوں کی ٹینشن جاب کی ٹینشن کوئی بھی ٹینشن ہو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہتا ہے اللہ ہے نا میرے لئے میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ کافی ہے اللہ پہ یقین کرو تمہاری مسجدوں میں سے آواز آتی ہے اللہ وہ اکبر کیا دیئے بھلا مجھے ہوتا بتاؤ ذرا میں یہاں بات کو روک کر آپ سے گزارش کروں گا جب بھی آزان کو سنا کرو توجہ سے سنا کرو آزان کو توجہ سے سنا کرو یہ ذکر رحمان ہو رہا ہوتا ہے اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان کو غور سے سنو اور سن کر آزان کا جواب دو فرمایا جو آزان کا جواب دے رب کریم خوش ہو کر اسے دس لاکھ نیکی آتا فرماتا ہے نیکی آبانی ہے نیکی آبانی ہے سبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے احمد پھر بولو سبحان اللہ کتنی نیکیاں بتائی ہیں بھلا اونچا اونچا پھر بولو دس لاکھ ہو آپ اندر ضرور ہوئے 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 پیر صاحب کی اندرس کی تلے گئے یار ایک آزان تھا جو آپ دیکھنا دس لاکھ نے کیا اے ہو سکتا ہے یہ کوئی خان صاحب کا برمان نہیں ہے نہیں سمجھے جو کی شارڈ کٹ لگاتے ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں یو ٹرن یو ٹرن بات کر کے کہا یو ٹرن لے لیا یہ میاں صاحب کی بات نہیں ہے آپ یقین کریں یہ مصطفیٰ قصن کا برمان ہے آئے 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 آئ کہنے کی کہا رہا ہے کہنے کی ہوئی ہے کہنے تُو دھلوں چک کے کھا رہا ہے ایک ہی کینگے بکہ لوگ نے دھوکے ہیں نیچے سے اٹھا کے کھاتے ہیں کہنے یار اوہ اتنی تو قداد میں ہم بندے نہیں وہ جتنے انہوں نے کھانے رکھ دیں ہمارے سامنے وہ تُو کوئی اور چیز اٹھا کے کھا لے وہ تُو یہ اٹھا کے کھا رہا ہے وہ صحابی نے مدہ کیا کہا اس نے کہا میں ان کو کیا دیکھوں ہائے 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 ہم تو اپنے ہمارے ساتھ جو دوست بیٹا ہوا ہے ہم اپنے دوست کی خاطر مجھے اللہ اوکرنے کو تیار نہیں کبھی یہ مجھے باہر جا کے یہ نہ کہے یا اللہ اوکر جھڑیا ہماری تو یہ آلت ہے اور ان صحابہ کا عشق دیکھو کہتا کی ہویا ہے کہتا کیا کہیں گے نیچے سے اڑا کے کھا رہے ہو بھوکا کہیں گے کہتا مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے بھلے یہ مجھے بھوکا کہیں بھلے گھڑیا کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہا مجھے تو میرے نبی کا فرمان یاد ہے میرے نبی نے فرمایا کھانا کھاتے ہوئے جس کے ہاتھ سے لکمہ کر جائے اگر اس نے اٹھا کر کھا لیا رب کریم خوش ہو کر اسے خوبصورت اولاد اب آپ فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اولاد بھی ہوگی اولاد خوبصورت یا بدصورت یہ بات کی بات ہے پہلی بات یہ ہے کہ اولاد ہوگی رب نسان ہزار وزیفے پڑے ہوئے اکبہ سے اور مصطفیٰ کا ایک فرمان اکبہ سے اولاد ہوگی اور پھر پلس کیا ہوگا خوبصورت ہوگی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میری اولاد خوبصورت ہو اولاد کی خوبصورتی کے لیے جب پی بی پریکنٹ ہو وہ کھلاتا ہے پھلاتا ہے بدا آنکھ ہوانا ہے کہنے کھا تاکہ بچہ کورا چھتا پیدا ہوئے اور آپ یہ نہ کہیں کہ میرے کو تکلیف ہو رہی ہے بھر تم کھلاتے ہو میرا ووٹ ان بندوں کے حق میں ہے جو اپنی بیوی کا دیان کرتے ہیں آپ اپنی بیوی کا دیان کیا کریں اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنی بیوی کا خیال کیا کرو تمہاری بیوی تمہاری شریک حیات ہے تمہاری لائف پارٹنر ہے اور تیرے میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ میرے بیوی وہ اگر باتیں کرتے کرتے کسی بات پر مسکراتے ہیں فرمایا اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آتی ہے کہ رب کریم ارشوں پر مسکراتا ہے فرشتے کہتے مالکہ کیوں مسکراتا ہے کہتے یہ دیکھو یہ جوڑا مسکراتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اوے حافظ نہیں کم میں آہا گھٹی دے ٹیر دے نال دو بچے کپاں لا رہنے اوے اور لے پاس انیہا آہ 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 آ مدینہ علیہ دیاں کلان دسی جا رہے ہیں تیروں پتہ ہی کوئی نہیں ہم نہیں چاہتے کہ تنو بھیلہ دے کنگلا جا رہے ہیں اور جتے مدینہ علیہ دی گالوے اتے رابطیاں رامتاں شروع ہو جانے ہیں ایسے نہیں کسی نے کہا اوئی کلان کرو مدنی من کھار دیاں تیری سانے جے میری سرکار دیاں کلان کرو 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 اللہ اللہ لا myślę کرو اللہ اللہ ہمارا چخدعو اللہ دل مینہ م prend Ria بسانی جے میری سر قادر học بیسان دن کے میری سر قادر دیارا جانے سارے دنی علیؑ دیارا مستویٰ جانے سارے دنی علیؑ دیارا مستویٰ سر کا مرحان دیارا مستویٰ جانے سارے دنی علیؑ دیارا مستویٰ بیسان دن کے میری سر قادر دنی علیؑ دنی علیؑ دنی علیؑ دنی علیؑ دنی علیؑ اللہ کرے 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 اللہ اللہ کرے 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 تلے درویش بہ گیا سارے مرید کٹے ہو گئے کٹا ہو گئے سارا رش لگا ہوا مریدوں کا بابے نے گیا ہوئے گل پھڑوں میری آج جینوں جو چاہید ہے فقیر موجے ہیں موج میں ہیں آج جس کو جو چاہیے میری گل ایک مان لوں تو اڑا کام ہو جائے گا انہیں کہ کی مننی ہے تیری تیری چالیس آج تو مان رہے ہیں ایک ہی مننی ہے مان لوں آگے گل کر دوں کی منانی ہے انہیں اپنی سوٹی چکی سٹک بابے نے کھنڈی نو کیتا اُلٹا دستا کیتا تھلے نو کالا حصہ کار چڑیا ہوتے تے بابا کہنے ہوئے گل سنو کرما لے ہو آگے جی جینوں جو چاہیدہ ہوئے درختے ہوتے چڑ جائے اوہ جیڑی آخری چوٹی نظر آ رہی ہے آگے ہاں اتو مارے چھال چھال انج دی مارے اے جیڑی نو کے دی دنی دے آر پار ہو جائے دنی دے جا زمجھا رہی ہے میں اس وقت پنجابی شروع کی تیئے تاکہ تونوں زمجھے میں پنجابی بڑی اچھی بولتا ہوں الحمدللہ یہ میرا بیان لائیو چلتا ہے کنٹری کنٹری آواز جاتی ہے اگلے دن میرے ایک دوست نے کہا بابا جی ہم نے ایک ایپ لگائی ہے اس ایپ کے ذریعے آپ اردو میں بات کرتے ہیں ہم اسے انگلیش میں کنورٹ کروا کے پورے دنیا میں پھیلا رہے ہیں مگر جب آپ پنجابی سریکی بولتے ہیں تو وہ بیان وہاں رک جاتا ہے تو کائنڈی آپ اردو بولیں تاکہ ہم اس ایپ کے ذریعے انگلیش کے ذریعے آپ کا میسج کو آگے پہنچائیں آپ دوستوں کو پتہ نہیں ہے دعوت ذکر و فکر پاکستان کی تحریف پوری دنیا میں پھیل گئی الحمدللہ الحمدللہ میں ابھی اسی ہفتے انشاءاللہ انشاءاللہ افریقہ کے دورے پہ جا رہا ہوں کئی ملکوں کا دورہ ہے افریقہ کا الحمدللہ الحمدللہ تو میں اس وقت پنجابی بولیں تاکہ پانو سمجھاوے کہنے ڈال کھنو کی چاہید ہے تیلو کرما لے آو ہونے کیا میں نو بلانا کم چاہید ہے کہنے کہ لی کوئی نہیں تاں چڑھیا تاں سمجھ رہے ہو نا اُتے چڑھ جا اوہ اوہ اتے جا کے چوٹی تو چھال مار تے اے کھنڈی دی نوک تیری دنی دے اور بار ہو جائے اگر تُو کرنے میں کامیاب ہو گیا میں تجھے فیض دے دوں گا تیرا رنگ دے آنگا تی نو میری چنے بھی رنگ دے میں رنگ دے آنگا جو منگے کا دے چڑھ آنگا بول تنہا ٹھیک ہو گیا انہا دار لی کوئی نہیں چڑھیا ہوتے مرید چڑھ گیا ہوتے درخت دے اوہ تاں جا کے انہیں تھاں وے گیا تھاں سمجھ دے نا تھلے انہیں وے گیا تھلے اوہ چوبارے چڑھے آئے جا اچھا تھلے انہیں وے گیا انہوں دے موت آوے خوف آوے انہیں گیا بابا کہندہ ہے نشانیں تے ڈگنیں اگر میں سچے کھپے بھی دیکھ گیا تے بھی مر جانے مڑکہ ٹوڑ جانے میرا میں نہیں بچنا تے جے میں این نشانی تے نوک تے جا کے ڈگیا اے دلنی دے آر پہر موک ہونی ہے تے بھی مر جانے ہونے کہ ہو نہ ہو اے ان سانوں مارنوا سے جنگل ہی کھٹھا کر کے لئے تھلے اتھر ہے بابا بیٹھا سیڈ دے بابا کہندہ کیوں ہے یہ کہندہ میں نہیں چال مارنی انہیں کہے کیوں تے نو میری موج دے شکے میں جو کہہوں آج موجے چاندھ رنگڑوں سے بیٹھا شکے وہ گنا چھپ ہوئے تی سال ہو گئے لنگر پکوا پکوا کے آج جو کہہ کچھ دے دے مارنوا سے ہی دے لیا کیا ہے حالی سے ساڑھی شادی بھی ہو رہی ہیں حسیب پا جھے چلے ہاں سیڈ دے ہو گیا ہاں بہی باڑی جو اور کوئی انہیں کہ میں جانا ایک کر کے ون بائی ون تان جان تھان تان جان تھان اتھے جان کھلے آن آئے 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 مرشد بے کے بیخ دا بیٹھا نظارہ سارے ہاں دا گیڑا گیڑا کیگی کر رہے ہیں ان میں ایسے مریض بھی تھے جو مرشد کو کہتے تھے میری جندیں تُو میری جانیں تُو میرا لوویں تُو میرا یہیں تینوں نوے کا سان آوے رب دی سان میرے ساس ہوک جانے شاہ اللہ میں مر جاوان شاہ اللہ ساری زندگی تیرے نال لنگ جاوے ایسے ایسے مریض تھے جو پتہ نہیں کتنی غزل مرشد کو سناتے تھے اپنے عشق بری سارے باری باری دھلے آگے کسے نے بھی کام نہ کی تا آگے چڑن گھترن کو جنوے ہلا بھی لینا کو جنوے گھترن جا کے بے جا کے بے گھترن میری آیا 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 انہی دیرے بکریاں چرہان اللہ بندہ خود رہا آجڑی لنگیا جا رہا ہے چھیڑو جا رہا ہے چھیڑو جا رہا ہے اردو میں کہوں تو چروہا جا رہا تھا وہ بکریاں لے کے جا رہا ہے انہیں بکریاں روکیاں خلاب آیا روک گیا کھڑے ہو کے ویک ہی جاندہ ہے تماشا کی ہو رہی ہے ویک دا رہا ویک دا رہا آخر ہو آیا پیر کل جدو سارے واری واری تھلے آگے کہنے دا ہے پابا انہیں کہ ہاں تو آ کی کر دا ہے کیا کر رہے ہو انہیں کہ تو ویک دا نہیں ہزیتی کر رہے ہیں کہنے دا ہے ایک چڑھ دا ہے جیڑی سپیڈ نال چڑھ دا ہے اسے سپیڈ نال تھلے آ جاندہ ہے یہ جو ہو گیا رہا ہے انہیں کہ انہیں کھل پچھو میرے مریدیں کھل پچھو بھئی کی ہو رہے ہیں انہیں مرید انہیں کہ کی ہو رہے ہیں انہیں کہ ہونہ کی کوئی دس سال کوئی پندرہ سال بیس سال پنجی سال پنجا سال ایدہ خادم انہیں ککھ نہیں دیتا کچھ نہیں دیتا سانوں اسی کے سانوں رنگ دے اسے سانوں مارنواسی تھی لے گیا ہے کہندہ ہے کھنڈی اگڈی کر چھڑی ہے کہندہ ہے وہ تو خال مار نوک تیری دنی دے اور پہار ہو جائے میں تنوں بیس دے دیں گا کہنے اچھا پھر کہندہ ہے ادھا کھنو ایک مومن بن کے بیٹھا ہے اچھا وہ فقیر وہاں بیٹھ کے یوں کر کے آرام سے بیٹھا ہے اپنے سارے آگی کردہ آگی کردہ سارے جسارے آنے رہے کہندہ ہے وہ ایک مومن بن کے خود بیٹھا ہی انہیں کچھ نہیں دینا سانوں ضلیل کرنواسی تھی لے گیا ہے مارنواسی سانوں زہری سانوں اچھا اوہ آیا بابے پھول بابا حق جی اے دس تیرہ آرڈر یہ جو آرڈر اب دی ہے انہا مریدان واسے یا کسے ہور واسے بھی ہے آج جینے فقیر دی گل من لگنا خدا دی قسم فقیر انہوں رنگ کے جائے گا اب آپ سوچیں وہ جو مرید ایک ایک کر کے نیچے اترے تھے انہوں نے جب یہ جملے زنے ہو گئے انہوں نے کیسے موں کے ایکشن بنیا گئے مریدان دے ایکشن پڑے بے کھڑا لے انہوں نے کہ بابا پکی گا لے انہوں نے پکی گا لے انہوں نے کہ اچھا تیرا کم میں کر دا انہوں نے تو کر لے اب مرید دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا جتاسی کی تھی یہ بھی اہم ہی کرے گا اب باب وہ چڑیا انہیں اپنا لگ اوڑ چکیا کٹھا کی اینجی اینجی چادر انہیں اپنی لپ پیٹی جب پھجیا ہوتے جی میں ہوتے گیا ایک فقیر بیگ دا بیٹھے انہوں نے نہیں ویکھیا سجا نہ ویکھیا خبا نہ ویکھیا کہ میری دنی دا نشانہ پکا ہے کہ نہیں ہے نو کار بار ہوئے گی کی نہیں ہوئے گی انہیں اٹھے جا کے ماری چھال دھلے جی میں چھال ماری نا ایک دم جمپ مار کے اوڑ درویش اٹھے گیا اس نے اٹھ کے ہاتھ ماریا سوٹی اپنی پھرے سوڑ دیتی انہوں آندھے نو کھڑیا کھڑ کے سینے نا لایا توجہ فرمائی اوڑتے بے کے لاوے محفوظ نظر آوے تلے بے کے تاتر سرانہ اچھا بولے ذرا سبحان اللہ کی کی تا انہیں بابینے والا آئے 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 بابینے ٹکڑی نہیں دیتا نوک نہیں بلکہ نوک تا نوک رہ گئی اس کو نیچے نہیں گرنے دیا بابینے مارا ہاتھ تو سوٹی پرے بابینے راج اتھڑ لیا انہوں سینے نہ لایا توجہ کی تھی رنگ دیتا اب جو مرید دینا ان صاحب نے دیکھا انہیں گے واہ واہ سینیاں واہ ہم نے دیکھ لیے تیرے انصاف اوئے انہوں انصاف کہنے نے ایک بولیا میں دا سال تو تیری خدمت کی تھی ہے ہوگا نا میں بیس سال لکھا دیوں ہوگا نا میں تیری موٹھیاں بھر دا رہیا میں تیری موٹھیاں دے پیسے نہیں دے سکتا میں تیرے لنگر کھوان دا رہیا میں تیرے آنڈے پنکن کھوائے میں تیرے اوبال اوبال کے آنڈے کھوائے میں تیری سیوا کی تھی میں تیری چھتیاں چکیاں میں تیرے اکے پیچھے میں تُو میرا جاننوں تُو میرا پیتم تُو سارا کوئی ایک ہی کی تا ہی ظلم ساڑے نال چے تُو اے ہی کرنا سی سانو تا چھڑ دا آئی گل سہیے تُو نے یہی کرنا تا ہمیں بتاتا ہم چھلانگ لگا دیتے اے تے بڑی زیادتی کی تھی اے چروہا اے چھیڑو جیڑا تے نوں نہیں جان دا تُو اے نوں نہیں جان دا تُو سارا فیض ہیمو دے چھڑیا تُو کنی بڑی زیادتی ہے پہلے زیادتیاں کی تھی راج بیر زیادتی کا چھڑی ہے وہ درویش رونے لگ بڑے رو کر مریدوں کو ارشاد فرمایا کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے تم اتنے سالوں میں میرے قربر میں رہے مگر تمہیں مجھ پر یقین نہ تھا اے کہنے دیں نکمےوں تُو سی دے میں نے ایک دفعہ یقین نہ لیکھی آئی اے چرمہا منیا میں نے قدی نہیں ملیا مگر انہوں یقین سی فقیر جو کہہ رہے ہیں انہیں پورا کر کے وہ کھانا ہیں دیکھ اے یقین دے نال تُو رہے ہیں یقین نہ جھال مار دی تھی کاش کتنا یقین مریدو تم میں آ جاتا تو فقیر یہ بیض تم میں آتا فرما دیتا کہندہ ظالموں تُو سی انہیں عرصے میرے قول رہ رہے ہیں کہ لنگر پکا کے کھا کے آستانے دے لنگر کھا کے پھر بھی یہ سمجھے ہو اسی توڑی جان دے دشمنہ اے فقیر تے اے جانا دے راکھے ہونے راکھے اے 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 اتھے ہی بچاندن کبھر آج بچاندن ہشر بچانگی تے جنتہیں جلا کے جانگی جنتہیں ساتھی نے ایمینی رب نے فرمایا فدخولی فی بادی فدخولی جنتی لوگو تُو سی میرے بندیاں شامل ہو جاؤ میں مولا تن داخل جنت فرما چھتے گا سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یقین کامل رکھا کرو یقین کامل جس مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے مرشد نے وظیفہ بتا دیا پڑ دو کہتے ہیں آپ میرا کم نہیں ہویا نہ ہوئے نہ ہوئے تیرا کم خدا دی قسم جنی تو اللہ اللہ کردہ رہے گا تینوس رب رب دا اللہ نفاتہ فرماوے گا مرشد پر یقین کرو گے تمہارا یقین اپنے نبی پر کامل ہوتا چلا جائے گا یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں کرتے ہیں نا حضور کو نظر نہیں آتا تھا حضور کو یہ نہیں ہوتا تھا یہ جو صحابہ پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے اللہ والوں سے نسبتیں قائم نہیں کی خدا کی قسم جو اللہ والوں سے نسبتیں قائم کرتے ہیں اللہ والوں کی نسبت اور ان کی صحبت کا نتیجہ ہے اللہ والے بے عدموں کو بہادہ فرما دیتے ہیں سبحان اللہ بے یقینوں کو یقین کی دولت دے دیتے ہیں اُشاقانِ فضول کو اُشاقانِ رسول بنا دیتے ہیں بندے کو یقین ہو جاتا ہے تیرے میرے نبی نے فرما دیا کہ آزان کی آواز کو دورانے سے دس لاکھ نیکیاں ملتی ہیں خدا کی قسم حضور نے فرما دیا دس لاکھ تے دس لاکھ دس آئے 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 bewusst یہ تو تھا آزان کا سننا اور دورانا آئے 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 جو پنج گانا نماز پڑتا ہوگا جو جبینوں کو سجدوں سے سجاتا ہوگا جو خلوتوں اور جلوتوں میں رب کو یاد کرتا ہوگا کیا خبر مولا اسے کیا کیا عطا فرماتا ہوگا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ دے کہو آمین پھر کہو آمین اللہ تعالی ہم سب کو یقین کی دولت عطا فرمائے اللہ تعالی اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے کہو آمین ایسی محفلیں سجایا کرو ایسی محفلوں میں آیا کرو یقین جانو بے مراد بندہ جب ایسی محفلوں میں آتا ہے رب کریم اسے با مراد فرما دیتا ہے نوجوانوں تمہاری نظر یہ بات میں نے کی تھی خصوصی طور پر اگر چاہتے ہو کہ میں بادشاہ بن جاؤں تم ساری زندگی نوٹ کما کما کے بھی منسٹر نہیں بن سکتے فقیر تو تمہیں بادشاہ ہونے کی فکر دے رہا ہے بادشاہ بن جاؤ بادشاہ بن جاؤ بادشاہ بن جاؤ اس کے لئے تمہیں کرنا کیا ہے نماز کے عقات میں نماز ادا کرو رب کو یاد کرو حلال کھایا کرو حرام سے محفوظ رہو اپنی آنکھوں کو کانوں کو زبان سے ہاتھوں کو پاؤں کو گناہوں سے بچاؤ رب کا ذکر کسرہ سے کیا کرو اٹھنے میں بیٹھنے میں سونے میں جاغنے میں اور یقین کرو اللہ کریم تمہیں بادشاہی اطاہ فرما دے گا تم جو جو اللہ سے مانتے چلے جاؤ گے اجمعین بعد میں کرو گے رب کریم تمہاری دعاوں کو قبولیت کا درجہ پہلے اطاہ فرماتا چلے جائیں گا رب دی سوان توڑے موچ جو نکلیا نا رب نے بیکڑا ہے میرا بندہ کہہ رہا ہے کہاں نے با کر دیو کر دیو یہ ہمارے ایک دوست بیٹھے ہیں شہر سے آئے بیٹھے ہیں ان کی حالت اتنی سیریس تھی کچھوں فتواری صاحب فتواری صاحب انہیں دکھی حال تھی اٹیک اور شدید اٹیک کیسی حالت سیریس تھی ان کی الحمدللہ دعائیں ہوتی رہی اور میرا خیال میں شاید میں واحد بندہ تھا جو اس کو کہہ رہا تھا توانو کچھ نہیں ہونا یاد ہے نہ کہ توانو کچھ نہیں ہونا توسی ڈی کو ٹینجن نہیں لینی حالی بڑا ٹیم پہ ہے توانو کو یاد ہے بھٹواری میں انہوں کے حالی بڑا ٹیم پہ ہے سر کنہ ٹیم پہ ہو گیا اٹیک ہوئے دو سال ہو گئے جی ابھی میں آج آیا ہوں میں پول کے پاس رکھا ہوں تو یہ دوست بچے استقبال کے لیے کڑے ہوئے تھے میں نے اپنا ہاں گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے ان سے بات کیا میں کہ کی حالے تو اٹھا کہ انہوں نے الحمدللہ یقین جانوں میں دن بدن ڈے بڑے میں بہتر تو بہتر ہونڈا جانا سبحان اللہ میرے پاس سے مزید دعا کرو تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں انشاءاللہ تمہیں بالکل فٹ ہو جاؤں جاتے جاتے ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں حدیعہ دیتا ہوں اور پھر آپ نے اس حدیث کو سن کر آپ نے عمل بھی کرنا ہے آپ کے گھروں میں ہر گھر میں کہیں نہ کوئی بیمار ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا مجمع میں جتنے دوست بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی مرز لاکھ ہو جاتی ہے بڑے امراض میں دل کا مرز ہے دل کا اور دل کا بندہ جو امراض ہیں جب وال بند ہوتے ہیں پھر اٹیک ہو جاتا ہے بلا کے جو جاتی ہے بلڈ کی بندے کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے میں ایک حدیث آپ کی نظر کرنے لگاؤں لیکن آپ نے عمل کرنا ہے آپ عمل کر کے دیکھیں انشاءاللہ 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 آپ بتائیں گے کہ دل کا پیشنٹ آٹھ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا ہے سبحان اللہ نہیں میں نے نہیں سنانی آپ میں سوال ہی جاتا ہے فرمایا اللہ کا ذکر دلوں کی شفا کا باعث بنتا ہے چل اللہ جلالہو امنا نوالہو عزہ برحانہو ارشاہ فرماتا ہے اللہ بے ذکر اللہ تتمین القلوب قبردار دلوں کا سکون چین قرار اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے یہ فرمانِ خدا اور فرمانِ مصطفیٰ ذکر اللہ شفا القلوب اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دلوں کی شفا کا باعث ہے بولو 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 موسیقی آپ کو جب اس کے لئے جھوم جھوم کے ذکر کرنا پڑے گا آپ جب ذکر کرنا نہ بیٹھ کے ہارٹ پیشنٹ جو ہے اسے دعوت دوں گا وہ ذکر کرے بیٹھ کر اور ذکر کرے جھوم جھوم کر کرے اس سے اس کی باڈی ایکسرسائز بھی ہوگی روحانی ایکسرسائز بھی زیاد ہوگی اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس کو پسینہ آنا شروع ہوگا پسینہ اور جب پسینہ آتا ہے تو فیٹس کم ہوتے ہیں پسینہ آتا ہے باڈی ایکٹیو ہوتی ہے پسینہ جب آتا ہے نا یہ بلاکت جو ہے ختم ہوتی ہے اس میں بڑی حکمت ہے میرے پر وقت نہیں میں اپنا بیان ختم کر چکا ہوں مگر اس عزیز پہ میرا مزید تفسرہ جو ہے میرے بیانات کے اندر ہیں گھر جا کے میرے نام کا پیج کھولیں آپ کو اس پہ بیانات اور مل جائیں گے مگر میں آپ کو آج کی نشست میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بیٹھ کر خوب ذکر کرنا ہے گھر میں کوئی بھائی امہ ہو نانی ہو نانا ہو دادی ہو دادا ہو ینگ ہو ایج ایڈ ہو دعوت فکر دوں گا جو یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں میرا بیان آن لین چل رہا ہے جو جہاں جہاں بیٹھے ہیں تمام مریضوں کو تمام مریضوں کو کنٹری کنٹری وقیر کا میسے دے دو دل کے بیماروں تمہیں دعوت فکر ہے اللہ کا ذکر خوب کرو خوب کرو خوب کرو انشاءاللہ انشاءاللہ ذکر پاک کی برکت سے میرے نبی کے فرمان کا صدقہ رب کریم تمہیں شفاہ کامل عجل آتا فرما دے گا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ آتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین انشاءاللہ لعزیز